بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زندگی میں یقین ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے جو اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر چاہے وہ انسان عام ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پا لیتا ہے کیونکہ زمانہ جب اسے ہٹانے کے لیے آتا ہے تو اس وقت اس کا یقین اسے ڈٹا جاتا ہے تو جب انسان ڈٹ کر اپنی منزل کا مقابلہ کرتا ہے انسان ڈٹ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ انسان اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پا سکتا ہے کیونکہ یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں آپ خواب دیکھتے رہیں لیکن اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آپ کوشش نہ کریں محنت نہ کریں بلکہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کرنے کے بعد ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کے بعد ہی ایک گرہ لگائیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایک دن ضرور ہو کر رہے گا زندگی میں یقین اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اونٹ باننے کے بعد ہی اپنی ذات کو پختہ کرنے کے بعد ہی اپنی منزل مقصود پر روانہ ہونے کے بعد ہی خود کو تھپکی دیں کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ ایک دن حقیقت میں ضرور بدلے گا تو اڑان برنے سے پہلے پروں کا انتظام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر اڑ کر منزل پر پہنچنے کا نام ہی یقین ہے تو کوشش کے ساتھ یقین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جیت ہو یا ہار یہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے جو مان لے وہ ہار اور اگر ٹھان لے تو پھر جیت ہو جاتی ہے ہر بڑے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے لوگوں نے سٹگل کیے تو یقین ہے جو یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے یہ انسان کو نظر نہیں آتی لیکن اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو نظارے خود بخود بدل جاتے ہیں میدان کھیل کا ہو تعلیم کا ہو بزنس کا ہو یا پھر محبت کا ہو خود پر یقین ہی کامیابی کی اصل زمانت ہوتی ہے تو جو انسان ڈٹ جاتا ہے وہ ایک دن میدان کو مار لیتا ہے وہی کچھ کر کے دکھاتا ہے وہی اپنے خوابوں کو پورا کرتا ہے تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد آخری یقین اپنے رب پر رکھنا کیونکہ وہ رب آپ کو ہرا کر بھی جتوا دیتا ہے زندگی میں روز کچھ نیا سیکھیں کچھ نیا کریں اور آگے بڑھیں